موسیقی شاکو دیکھر کہتا ہے تم سوسائیڈ کر لو اتنے میں پولیس کار کے سائرنس تنائی دینے لگتے ہیں اب چوئی کا بڑھتاو بدل جاتا ہے اور جن گینگسٹر سے اس نے جان کی بھک مانگی تھی اب وہ انہی کو تھمکا رہا ہوتا ہے کچھ ہاتھ میں بھاڑ جا کر چیک کرتے ہیں تو وہاں پولیس کار نہیں ایک فائر ٹرک جا رہا ہوتا ہے اور جب چوئی کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ خاموشی ہو جاتا ہے اب ڈانگچی تنگ آ کر چوئی پر وار کرتا ہے لیکن اگلے ہی سین میں دکھاتے ہیں کہ ڈانگچی اور اس کے ساتھ ہی جیل میں ہیں اور چوئی بہت پوری حالت میں ہسپٹل میں ہیں اب ایک پروسیکوٹر ڈانگچی سے ملتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کس کے کہنے پر چوئی کا خون کرنے گئے تھے سب جانتے ہیں کہ ڈانگچی کو اس کے باس جینگ نے بھیجا تھا لیکن ڈانگچی آخر تک جینگ کا نام ہی نہیں لیتا پروسیکوٹر اس کو دھم کہتا ہے کہ اگر سچ نہیں بتاؤ گے تو تمہارے سارے پچھلے کیسز کھلوا دوں گا اور تمہیں بیس سال کے لئے جیل بھیجوا دوں گا لیکن ڈانگچی کچھ بھی کہنے سے صاف انکار کر دیتا ہے پھر وہ ڈانگچی سے ایک ڈیل کرتا ہے کہ اگر تم انکواری میں کوپریٹ کرو گے تو تمہاری سزا صرف پانچ سال کی ہوگی لیکن نا وہ چو تک نہیں کرتا آخر اس پر کیس چلایا جاتا ہے اور سات سال کی جیل کی سزا دی جاتی ہے ڈانگچی کی وفاداری دیکھ کر یہ بہت ہی امپریس ہو جاتا ہے لیکن وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ڈانگچی کا پولیس کسٹڈی میں ہونا اس کے خطرناک ثابت ہوگا ڈانگچی کو جیل میں لے کے جاتے ہیں تو اسے کسی کی سٹی بجانے کی آواز سنائی دیتی ہے وہ ترنت پہچان لیتا ہے کہ یہ اس کا پرانا دوست سونٹین کی آواز ہے وہ گارڈز کو دھکا دے کر اس فلور پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے اب سونٹین کو زندہ دیکھ کر ڈانگچی بہت ہی حران اور خوش بھی ہوتا ہے سونٹین کو کچھ سال پہلے ہی فانسی کی سزا ملی تھی اور دونوں دوست پولانے دنوں کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں سونٹین اس کی پتا کے بارے میں پوزتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ وہ پچھلے سال ہی مر گئے تھے ڈانگچی اس سے معافی مانگتا ہے کہ میں تمہیں فانسی کی سزا میں نہیں بچا پایا پھر لنچ ٹائم پہ ڈانگچی کے سیل میٹس اسے اپنا انٹروڈکشن دیتے ہیں اس میں سے ایک راوڑی سب کو بولی کر رہا ہوتا ہے اور راوڑی اور اس کے ساتھ جسے چاہے اس کو پیڑ دیتے ہیں اور ان کا کھانا بھی چھل لیتے ہیں جیل میں انہی کا راج چل رہا ہوتا ہے یہاں ڈانگچی کا باس یینگ پروفیسر چوئی سے ملنے جاتا ہے اور اسے ایک بزنس ڈیل کرتا ہے لیکن چوئے غصے میں ہوتا ہے کہ ڈانگچی نے میری بیزتی کی اور مجھے مارنے کی کوشش بھی کی وہ کہتا ہے کہ اگر تم میرے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہو تو ڈانگچی کو ختم کر دو یینگ اس بارے میں بہت سوچتا ہے اور پھر اپنے بزنس کے خاطر اپنے رائٹ ہینڈ میں ڈانگچی کو ختم کرنے کا فیصلہ کری لیتا ہے اب منو نام کے ایک آدمی کو دکھاتے ہیں جو ڈانگچی کا بیس فرینڈ ہے اور یینگ کی گینگ کا میمبر بھی ہے ڈانگچی کی ارسٹ ہونے پر اسے بہت برا لگتا ہے اور وہ ڈانگچی کی گل فرینڈ یولی سے کہتا ہے تم جیل جا کر ڈانگچی سے ملو لیکن یولی ڈانگچی سے بات تک نہیں کرنا چاہتی اسی بیچ یینگ ڈانگچی سے ملنے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تمہارا آبھاری ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں ڈانگچی بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا باس اس سے ملنے آیا لیکن وہ نہیں جانتا ہے کہ یینگ اس کو مار ڈالنے کا پلان منا رہا ہے ڈانگچی اسے یہ بھی بتاتا ہے کہ سونٹین اب بھی زندہ ہے لیکن یہ سن کر یینگ خوش نہیں ہوتا کیونکہ اس کی اور سونٹین کی بیچ اچھی علیشنشپ نہیں ہے اب یہاں یولی سے ملنے کے بعد مینہو ڈانگچی کے پیرنٹس سے ملنے جاتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ ڈانگچی جیل میں ہے اس کے پیرنٹس کو ذرا بھی حرانی نہیں ہوتی کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ڈانگچی شروع سے illegal کام کر رہا ہے وہاں مینہو ایک پرانی فوٹو دیکھتا ہے جس میں وہ ڈانگچی اور سونٹین ہوتے ہیں یہ تنوں بچپن سے بہت ہی غریبی دوست ہے جیل میں جب گارڈز اپنا پہلا راؤنڈ ختم کرتے ہیں تو ڈانگچی کے سیل میٹس اسے ایک سیکریٹ ٹرنل دکھاتے ہیں جو وہ کئی دنوں سے کھود رہے ہیں اور جب ایک کام پورا ہو جائے گا تو وہ یہاں سے بچ نکلیں گے دوسرے سیل میں بولیس کا ایک گینگ منسو نام کے قیدی کو پیٹ رہا ہوتا ہے اب اگلے دن بریک فارس ٹیبل پر ڈانگچی دیکھتا ہے کہ منسو کا چہرہ گھاؤں سے برا ہوا ہے اور وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے ڈانگچی سے اس کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور وہ ان بولیس کو مارنے لگتا ہے اب یہ دیکھ کر سب ہی حیران رہ جاتے ہیں لیکن اس کے بعد گارڈس ڈانگچی کو ایک الگ سیل میں ڈال دیتے ہیں اگلے دن مینو اس سے ملنے آتا ہے لیکن جس سیل میں ڈانگچی بند ہے وہاں کے ان میٹس کو کسی سے ملنے کی پرمیشن ہی نہیں ہوتی پروفیسر چوئی ینگ کو ایک فیکٹری لے کے جاتا ہے وہاں وہ ایک جاپانی بڑھے سے ایک سرم مکال رہا ہوتا ہے جس کو سونگنے سے انسان ترنت ہی مڑ جاتا ہے اور اس سرم کے انٹی ٹوڈ صرف چوئی کے پاس ہے وہ ینگ سے کہتا ہے کہ اگر تم ڈانگچی کو مار ڈالو گے تو میں یہ سرم تو میں بیس دوں گا اس رات کچھ آدمی ڈانگچی کے گھر میں گھس کر اس کے پیرنٹس کو بیرے میں سے پیٹتے ہیں اگلے دن ینگ کا ایک آبنی مونسو سے ملتا ہے اور ایک موٹی رکم کے بدلے میں ڈانگچی کا خون کرنے کو کہتا ہے ڈانگچی نے مونسو کی مدد کی تھی اس لئے وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا اگلے سین میں ینگ کا رائیول گینگسٹر بانگشک اس سے ملنے آتا ہے ایک گینگ وار میں ڈانگچی نے اس کے پیر پر لگاتار چاکو مار کر اسے اپائیج بنا دیا تھا بانگشک ڈانگچی سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور اس نے ڈانگچی کے پیرنٹس پر اٹیک بھی کروائے تھا جب مینو کو اس کا پتا چلتا ہے تو وہ تراندھ جا کر ڈانگچی کے پیرنٹس کو دیکھتا ہے اور بہت گھائل حالت میں ہوتے ہیں اور مینو ان کو ہسپیٹل میں بھی ایڈمیٹ کرتا ہے یہاں یولی ڈانگچی سے ملنے آتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے پیرنٹس پر اٹیک ہوا ہے اپنے پیرنٹس کے بارے میں سن کر دانگچی بہت ہی ایموشنن ہو جاتا ہے جب وہ اپنے سیل لوٹ رہا ہوتا ہے تو مونسو پیچھے سے اس کی پیٹ پر چھوڑائی بھونگ دیتا ہے اس نے پینسو کے خاطر یینگ کی ڈیلنگ سویکار کر لی تھی ڈانگچی اس سے لڑتا نہیں بلکہ کہتا ہے کہ تم چل دے یہاں سے بھاگ جاؤ اگلے دن ڈانگچی کو ہسپیٹل لے جا جاتا ہے اب سونٹین سے رہانے جاتا اور وہ غصے میں چلاتا ہے کہ جس نے میرے دوست پر وار کیا میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا مینو کو بتا چل جاتا ہے کہ اس کے باس نہیں ڈانگچی پر اٹیک کروایا ہے اور وہ بہت ہی غصے میں ہوتا ہے لیکن اس کو بتا جاتا ہے کہ ڈانگچی کی موت سے یینگ کی کمپنی کا فائدہ ہے اب مینو ڈانگچی سے ملنے ہسپیٹل جاتا ہے ڈانگچی کو خوش آ گیا ہے مینو اسے بتاتا ہے کہ یینگ نہیں اس پر اٹیک کروایا تھا اب مینو ڈانگچی بہت ہی دکھی ہوتا ہے لیکن حران نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہمیشہ سے جانتا تھا کہ یینگ اپنے بزنس کے لئے کسی کو بھی پیٹ پٹ چھوڑا گھوم سکتا ہے ہسپیٹل سے لوٹ کر مینو ڈانگچی سے جھوٹ بولتا ہے کہ مینو ڈانگچی اب بھی بیوہش ہے اور یہ کہہ کر وہ اپنے دوست کی جان بچانا چاہتا ہے مینو کی آواز سے یینگ جان جاتا ہے کہ وہ بہت غصے میں ہے کیونکہ یینگ نے ڈانگچی کو مارنے کا پلان مینو کو نہیں بتایا تھا اسی رات ڈانگچی کو اس کے سیل سے نکال کر کومن سیل میں واپس لے کے آ جاتے ہیں اور اس کو دیکھ کر اس کے سبھی ساتھی سیلیبریشن کے موڈ میں ہوتے ہیں اگلے دن سے ڈانگچی اور اس کے ساتھی ایک زبردست اسکیپ پلان مناتے ہیں جیل کے بھار کے اپنے ساتھیوں سے وہ کوڈ لینگویڈوں کچھ باتیں کرتے ہیں اور ایک رات اپنا پلان ایگزیکوٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس رات بھی جیل کے ایک وینٹ سے ہو کر وہاں کی سی ویس سسٹم تک پہنچ جاتے ہیں وہاں کس دور پر دو راستے ہوتے ہیں ایک آرمی بیس کی اور جاتا ہے اور دوسرا ائر بیس کی اور پر وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ انہیں کس طرف جانا چاہیے اس لئے بھی واپس اپنے سیل میں لوٹ آتے ہیں اور اس طرح ان کا پہلا پلان ناکام ہو جاتا ہے اس لئے اگلے دن میں اسی انڈرگاؤنٹ ٹینل کو خودنے لگتے ہیں جسے ڈانگچی کے آنے سے پہرے ایک خودہ جا رہا تھا اب کئی دن محنت کر کے وہ ٹینل کو خود دیتے ہیں لیکن تب ہی اناؤسمنٹ کی جاتی ہے کہ جیل کے انومیشن ہونے والی ہے اس لئے سبھی قیدیوں کو اوپری فلوٹ پر شفٹ کیا جائے گا اب ان کی ساری محنت بیکار جا چکی تھی وہ ریالائز کرتے ہیں کہ اس طرح کام نہیں چلے گا اور فیصلہ کرتے ہیں کہ جیل کی دیواروں کو توڑ کر وہ باہر نکلیں گے دیواریں بہت پرانی ہیں اور ان میں پلیرز بھی نہیں ہیں اس لئے انہیں لگتا ہے کہ اگر سارے قیدی ایک ساتھ مل کر زور لگائیں گے تو دیوار ٹوٹ جائے گی اپنے اگلے بریک میں دن دہڑے وسم مل کر یہ نیا میتھر بھی ٹرائے کرتے ہیں لیکن دیوار تو ٹوٹنے سے رہے بدلے میں انہیں چوٹ بھی لگ جاتی ہے لیکن میں ہار نہیں مانتے چلتی دیوار پر درار پڑھنے لگتی ہے مینو اور دوسرے گینگ میمبرز پاس کے گاؤں میں ریفل فائرنگ سیکھ رہے ہوتے ہیں مینو آسمان کی اور ایک بلٹ فائر کرتا ہے جو اوپر اڑتے ہوئے فائٹر جیٹ پر لگتی ہے اور اس سے جیٹ کا کوئی سسٹم خراب ہو جاتا ہے اور اس لیے جیل کی ٹھیک باہر کریش ہو جاتا ہے اب سب ہی قیدی چپ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کریش کے امپیکٹ سے دیوار کی دراریں بڑھ گئی ہیں اور آخر کار دیوار گری جاتی ہے اور اس چانس پر ڈانس کر کے ڈانگچی اور اس کے ساتھی طوفان کی طرح جل سے باہر بھاگ جاتے ہیں ان کو دیکھ کر دوسرے قیدی بھی ان کی پیچھے بیچے بھاگنے لگتے ہیں اب جیل کی اندر بڑی خطرناک حلچل مجھ جاتی ہے پھر پتا چلتا ہے کہ بڑی تعداد میں قیدی بچ کر بھاگ چکے ہیں نیشنل ٹیلی وزن پر یہ نیوز دے کر یہ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈانگچی بچ نکلا ہے پھر ڈانگچی اور اس کے چار ساتھی ایک جگہ پہنچتے ہیں لیکن ان کا ایک ساتھی پکڑا جاتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ وہ بہت دنوں سے جیل سے بچنے کا پلان بنا رہے تھے ڈانگچی کا گروپ پولیس سے بچنے کے لئے ایک فوٹو سٹوڈے میں گھس جاتا ہے وہاں ایک عورت ان کو دیکھ لیتی ہے اور وہ نا چاہتے ہوئے بھی اسے رسی سے باندھ دیتے ہیں پھر وہ پاس کے ایک ڈرائی کلینر سے کچھ کپڑے چلا کر پہن لیتے ہیں یہاں آخر کار پولیس سب ہی قیدوں کو پکڑ لیتی ہے لیکن یہ پانچوں ان کے ہاتھ نہیں لگتے وہ ٹی بی بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ساتھی پکڑا گیا تھا اس نے پولیس کو بتایا کہ ان کے گینگ کا نام ہے لو اینڈ فرنشپ یہ لوگ ایک دوسرے کو ٹکڑ ٹکڑ دیکھتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو ایسا کوئی نام ہی نہیں رکھا تھا وہ اس عورت سے کھانا بنواتے ہیں وہ بیچاری تو ان کو ایسا کھانا پروستی ہے جیسے یہ لوگ گھرائے میمان ہو کچھ دیر بعد یولی ان سب کے لیے موبائل فون اور کچھ پینسے لے کر وہاں پر آتی ہے اور ڈانگچی اس کو بھار لے جا کر کہتا ہے کہ اب تو مجھے بھول جاؤ دونوں آنویدہ کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں اب وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے پولیس ہمیں ہر طرف ڈھونڈ رہیے اب ڈانگچی اپنے پیرنٹس پر اٹیک کرنے والوں سے ریوینج لینا چاہتا ہے باقی لوگ بھی اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوتے ہیں وہ بانگشک کے اڈے پر جاتے ہیں اور اس کی آدمیوں کو خطرناک طریقے سے پیر دیتے ہیں پروپیشر چوہے کو پتا چل جاتا ہے کہ ڈانگچی زندہ ہے اس نے ینگ کے ساتھ بزنس شروع کر دیا تھا کیونکہ اس سے بتا گیا تھا کہ ڈانگچی مر چکا ہے اب وہ ینگ کے ساتھ بزنس کرنے سے انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے باہر جانے لگتا ہے لیکن تم مینوں اس کو پیچھے سے مارنے لگتا ہے کیونکہ اس نے ڈانگچی کا خون کروانے کی کوشش کی تھی اسی بیچ ڈانگچی بانگشک کا پتا لگا لیتا ہے وہ اس کے دوسرے پیر بھر بھی چاگو سے لگاتا اور وار کرتا ہے اور اپنے پیرنٹس پر کیے گئے اٹیک کا اس طرح بدلہ لیتا ہے اب ینگ گھبرا جاتا ہے کہ ڈانگچی کا اگلا ٹارگیٹ وہی ہوگا اسی لئے وہ ترند شہر چھوڑنے کا پلان مناتا ہے جب ڈانگچی ینگ کے تلاش میں آتا ہے تو مینوں اس کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہمیشہ ینگ کا بفادہ رہوں گا اور اسے ہر قیمت پر بچاؤں گا ساملے میں دخل مت دو میں تمہیں گھائل نہیں کرنا چاہتا اتنے میں سونٹین اور اس کے ساتھ ہی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور ینگ کے آدمی اسے لڑنے لگتے ہیں تب ہی ڈانگچی دیکھتا ہے کہ اس کا ایکس باکس ینگ ایک کار میں وہاں سے بچ کر جا رہا ہے وہ دوسری کار میں ینگ کو فالو کرتا ہے لیکن مینوں دوبارہ اس کو روک دیتا ہے پھر ڈانگچی اسے راستے سے ہٹنے کو کہتا ہے لیکن مینوں نہیں مانتا اب اور کوئی راستہ نہ پا کر ڈانگچی فل سپیڈ میں اس کیوں ڈرائیب کرتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ مینوں سے ٹکرائے مینوں اپنے گن اور سر نیچے کر دیتا ہے مطلب یہ کہ وہ اپنے دوست کو کبھی نہیں مارے گا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور مینوں کار سے ٹکرا کر نیچے گر جاتا ہے اب ڈانگچی اسے کار میں ہسپیٹل لے کے جاتا ہے اسی بیچ پولیس ڈانگچی کے ساتھوں کو پھر سے ارسٹ کر لیتی ہے اور کئی پولیس کارڈز ڈانگچی کو چیز بھی کرنے لگتی ہے آخر ڈانگچی اپنی کار روک دیتا ہے اور اسی جگہ یینگ کو بھی رکنا پڑتا ہے ڈانگچی اپنی کارڈ سے بھار نکلتا ہے اور یینگ سے پوچھتا ہے کیا تمہارا بزنس تمہارے وفادار ساتھی سے زیادہ امپورٹنڈ ہے وہاں کے سارے پولیس والے ڈانگچی پر گن پوائنٹ کر رہے ہوتے ہیں اور ڈانگچی اپنا چاکو لے کر یینگ کی کار کیوڑ جاتا ہے لیکن وجہ دیکھ کر شوق ہو جاتا ہے کہ اس کے بیسٹرینڈ مینو نے پیچھے سے یینگ کو شوٹ کر دیا ہے کچھ سیکنڈ سے پولیس والے مینو کو گولیوں سے پھون دیتے ہیں اور آخر میں ڈانگچی اپنے دوست کو ہاتھوں میں لیتا ہے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچپن دکھائی دیتا ہے اور دوستوں اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر ختم ہوتی ہے اگر یہ مووی آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ دھولے گا باقی ملتے ہیں ایسی مزدار موویز کے ساتھ تب تک لئے گڈ بائی اپنا خیال رکھیے اور فائنلی تھینکس ور ووچنگ